بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتری اور صحت میں اللہ بات شاہد سب کے لئے خیر و آفیت فرمائے جنہوں نے دعائیں کی ان کا اظہار کیا ان سب کا بہت 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 شکریہ بات ہو رہی ہے آپ کے شیطانوں کی ہفتہ وار مہانہ روزانہ سالانہ سب بات ہوتی ہے ہفتہ وار بھی یاد آگیا سب سے پہلے جو میں کارڈ لگاتا ہوں وہ ہفتہ وار کی لگاتا ہوں یوٹیوب پر سنیں سبسکرائب کے جگہ آپ کو ہفتہ وار کی بھی پلیلیسٹ مل جائے گی باقی بھی انشاءاللہ ساری مل جائیں گی اور آج ہم بات کر رہے ہیں آج کے دن کی منگل کا دن ہے 22 فروری 2022 اسفی یعنی 2222 اور اسلامی حوالے سے آج وہ 20 رجب المراجب 1443 عجری ہے اور 10 بھاگن 2018 بکرمی ہے ہم بات کریں پہلے چھے ستارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ بھی آپ یوٹیوب پر سبسکرائب کرتے ہوئے آپ کو لے لیسٹ ویڈیوز میں ٹریڈر پر میکسیم میں میں نے پھیلا دیا وہ مل جائیں گے اور ہمارا بات کر رہا تھا میں کس کی بھلا سنبھلا کی اور ان کے مختصر پورا سر کی میں نے جو ہے وہ آپ سے ڈسکیشن کرنی تھی کہ ان کا دن اور مختصر پورا سر سے یاد آئے میں پہلے آپ کو بتا دوں پہلے ترتیب بتاتا ہوں کہ پہچان بتاتے ہوئے کہ آپ کا ستارہ ہے کون سا پھر جو ہے وہ تفصیل سے بات ہوتی ہے آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا لکی نمبر لکی کلر تک بتایا جاتا ہے پھر تناسب میں کتنے فیصد کسی ہوئے میں آج آپ بہتر پرفارم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں مختصر پورا سر کے نام سے ہماری ایک پریڈکشن ایک ریڈنگ ہوتی ہے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا دن آپ کا کہاں پہ ٹارگٹڈ جو ہے وہ احتیاط کے لیے آپ سے تقاضہ کرتا ہے تو بات کر رہے تھے ہم سن بلا والوں کی تو بدنظری کی کیفیت ہے ورگو والو آج آپ کے لیے جو معلوم ہوتی ہے آپ کی طبیعت میں بھی بوجل پن جو ہے وہ واضح ہوگا آج اور جس بھی کام کو آپ کرنا چاہ رہے ہوں گے شاید رکاوٹ کا شکار ہو جائیں آپ تو پھر ساری باتیں تو بتا دیں آپ کو حل کیا ہے کہ سمپل صدقہ دیجئے گا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ اتنے بڑے پریشان وہ والے معاملے نہیں ہیں اگر ان کو جلدی ٹیکل کرنے جائیں اور جلدی ٹیکل کیسے کرنا ہے سمپلی صدقہ دے گیا اللہ بادشاہ کی بارگاہ میں اس کے نام پہ ٹھیک ہے جی برجے میرزان لبرا والو آپ کی بات کر لیتے ہیں جب کان کھڑے کر لیں سیارہ زورہ ہوتا ہے آپ کا 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے لبرا والو اپنے آپ کو ایسی سرگرمیوں میں ایسی ایکٹیوٹیز میں مصروف رکھے گا جو آپ کو تھنڈا رکھیں یعنی آپ کی گوشتے کو تھنڈا رکھیں لالیو اور اسے کیا ہوگا آپ پینک ہو سکتے ہیں غصہ کر سکتے ہیں آج آپ اس سے آپ کو بچنا ہے سمپل سی بات ہے بچے کچھ مایوس کر سکتے ہیں فارک زمپل کیونکہ وہ اپنے کیریئر کے اس کی منصوبہ بندی کی بجائے باہر کی سرگرمیوں میں لفنٹریوں میں آوارہ گردیوں میں جو ہے وہ زیادہ وقت صرف کر رہے ہیں اس کے علاوہ جی بظاہر رومانس کے مواقع دستیاب ہے لیکن اس کی عمر جو ہے وہ کلیل ہوگی ہلکا پھلکا بھی چلتے پھرتے بس ہوگا کسی بھی کاروباری قانونی دستاویز کی جو بین سطور ہیں انہیں ضرور سے پڑھ لیجئے گا کہ کیا گل کھنالنے لگے ہیں آپ اپنے دستاویز کے ساتھ رومانوی نغمے یعنی رومانٹک سانگز خوشپودار مومبتیاں کیندل آئی دینرز اچھا کھانا تھوڑی سی ڈرنک یہ وہ والی نہیں ہے وہ کوکا سپریادتہ ہی روی ہو اور شریک حیات کے ساتھ کیسی گزرے گی بس سمجھ جائیں لکی نمبر فور رہے گا براؤن اینڈ گری لکی کلر رہیں گے سہر جو ہے وہ ساٹھ فیصد ساتھ دے گی چالیس فیصد دولت ساتھ دے گی چالیس فیصد خانانی معاملات بہتر رہیں گے چالیس فیصد نہیں بلکہ ساٹھ فیصد محبت ساتھ دے گی چالیس فیصد ہی کاروبار اور ملازمت میں انشاءاللہ بہتری ہوگی اور ساٹھ فیصد ازدواجی تعلقات بہتر رہیں گے تو اللہ بادشاہ آپ کے لئے بھی آسانیاں پیدا کریں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہتری فرمائے آمین سبح آمین میزان والو آپ اپنی صحت کا آج کل خاص خیال رکھیں ٹینشن سر پر سوار کرنے سے کچھ بھی نہیں آسل ہوگا طبیعت ہی آپ کی صحت ہی بھی گڑے گی ٹھیک ہے تو خود کو اور اپنے معاملات کو اللہ بادشاہ کے سپرد کر دیں بس صدقہ کیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا اور غصہ کرنے کے بہت سے ایسے بھی طریقے ہیں اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو کوشش کیجئے فوراں وضو کرنے چلے جائیے وضو کیجئے اس سے سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا غصہ بہت حتک آپ کا جو ہے غصہ آگے نا تو پانی اس کو ٹھنڈا کر لے گا اللہ بادشاہ کی مدد چاہیے گا انشاءاللہ وہ آپ کو اپنے ہوش و حواس میں رکھے آمین سو مامین برج اقرب سکورپیو اگلا ستارہ سکورپیو والو آپ بھی کان کھڑے کر لیں سیارہ مریخ ہوتا ہے آپ کا 23 اکتوبہ سے 22 نومبر کے دوران آپ کی تاریخ پیدایش ہوتے یہ میرا پیار ہے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کوئی دلچسپ چیز جو ہے اس کو پڑھ کر تھوڑی ذہنی طور پر مشکت کریں یعنی آپ کی صحت اچھی ہے آپ نے بس کرنا کیا ہے جو آپ کی ذہنی توانائیاں ہیں انہیں آپ نے پوزیٹیو اور مزید بہتر کیسے کرنا ہے کچھ ایسا کوئی کریٹیو پڑھئے پھر اس پر سوچئے اس طرح کر کے تاکہ آپ کی جو سوچ ہے وہ ایک تو کریٹیو ہو جائے اور دوسرا پھر اچھی چیزوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ صرف نوادرات زیورات مصر مایاکاری سے فائدہ خوش آلی آئے گی اور ڈاک کے ذریعے آنے والا ایک خط جو ہے پورے خاندان کے لئے خوشی کی خبر لاسکتے ہیں آج کل کہاں ڈاک ہوتی ہے اس سے مراد آپ یہ لے سکتے ہیں کہ باہر کے جو ابرارڈ میں فورن میں کوئی ہوتے ہیں آپ کے تو فورن سے ان کی کوئی خبر بھی فورن سے کوئی خبر ان کی فورن سے آ سکتی ہے اب ٹھیک ہو گیا تو وہ انشاءاللہ خوشی کی خبر ہوگی اپنے پارٹنر کے سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ سابقہ سٹیٹس چیک کیجئے گا کہ اصل میں اس کا سٹیٹس ہے کیا آپ کو ایک خوبصورت حیرانگی ہوگی لیٹس سی تو ذرا تانکہ جھانکی کیے جائے گا شادشدہ زندگی میں کئی نشیب و فراز کے بعد آج ایک دوسرے کے لئے اپنی محبت کو عزیز جاننے کا سو نہرہ دن ہے آچھا ایک شعبہ میں کیوں بلا سائیڈ پہ کر گیا ہوں وہ میں کیوں اس لئے بتا دیتا ہوں آچھا لیکی نمبر فائیو رہے گا گرین لیکی کلر رہے گا صحت ساٹھ فیصد بہتر رہے گی اور ذہنی کسرت سے بہتر کر سکتے ہیں اسی فیصد بہتر رہے گی اور ذہنی کسرت سے آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں یعنی مینڈ کی ایکسسائز سے آچھا منٹل ایکسسائز اس کے بعد جی دولت کی بات کر لیتے ہیں تو وہ سو فیصد انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گی اور ویسے بھی آپ سے کہے کہ وہ اگر آپ جیوری وغیرہ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھا رہے گا خاندانی معاملات جو ہیں وہ سو فیصد بہتر رہیں گے محبت اسی فیصد ساتھ دے گی سو فیصدی کاروبار اور ملازمت کے معاملات بہتر رہیں گے انشاءاللہ اور سپیشلی جن میں سرمایہ کری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو ان شعبہ جات کے جو کاروباری حضرات ہیں ان میں ان کو بھی کافی بہتری محسوس ہوگی اور برکت بھی انشاءاللہ ملے گی اسی فیصدی ازدواجی تعلق بھی اس کوپیو والو آپ کا انشاءاللہ بہتر رہے گا اللہ بات شعب کے لئے آسانیاں پیدا کریں جو لوگ کسی بری چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ ایسا نہ کریں ابھی خرید و فروخت سے آپ اگر ویسے ہی ہاتھ پیچھے رکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور ویسے ان معاملات سے انسان کو سائٹ پہ ہی رہنا چاہیے نقصان ہو سکتا ہے پکڑے گئے تو پھر ویسے بھی تو وہ نہیں کی دی جاری ہے آپ کو اور جو لوگ اچھے عامل کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیئے ہیں بس وہ نہیں تھوڑا سا کرنا تھا باقی سب انشاءاللہ اچھا رہے گا برجے کوس سیجیٹوریس آپ کا اگلا ستارہ ہے دوستو سیارہ مشتری ہوتا تھا تیس نومبر دیل کے مقابلے میں شرکت کا اہل بنائیں گے اپنے خاندان کے بہبود کے لئے سخت محنت کرنا پڑے گی آپ کو یہاں کرنا پڑ سکتی ہے آپ کے عمال محبت اور مصبت وزن کے پابند ہونے چاہیے نہ کہ لالچ کے ذات مطلب جو اپنے عوامل ہیں انہیں آپ نے آپ کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی تھوڑا سا پاگیزہ کرنے کی ضرورت ہے ذاتی راہنمائی آپ کے رشتے کو بہتر بنائے گی اور دفتر میں آپ کے پیشہ ورانہ رویہ کی تعریف کی جائے گی اگر آپ آج خریداری کرنے جاتے ہیں تو امکان ہے کہ آپ اپنے لئے اچھا ڈریس میٹیوریل چن سکیں سپیشلی جو فیمل ہمیں سن رہی ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ اکثر ہوتے جاتی ہیں تو اچھا ڈریس نہیں ملتا آج آپ کی شریک حیات اتنی پرکشش پہلے نہ تھی جتنی آج ہیں کیونکہ نوان جوڑا جو نہ پائے ہونا تو سجیٹریس والو آپ کے لئے اچھا دن ہے ماشاءاللہ سے لکی نمبر دو رہے گا سلور اور لکی کلر رہیں گے صحت جو ہے وہ سو فیصد بہتر رہے گی سو فیصد سو فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے سو فیصد محبت سادگی اسی فیصد کاروبار اور ملازمت میں بہتر رہے گی اور سو فیصد دواج تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کے بہتر رہیں گے اللہ بادشاہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آج کا دن اہم ہے اہم فیصلہ آپ کے لئے ضروری ہے بہت کچھ بدل سکتا ہے اور آپ جس بھی معاملے کو حل کر رہے ہیں صرف اللہ بادشاہ کی مدد سے ہی آپ اس کو لے کے چلیں تو زیادہ بہتر ہے بہت اچھی بات ہے برج جدی اگلا ستارہ سارہ زول ہوتا ہے کیپریکون ان کو کہتے ہیں 21 دیسمبر 19 جنور کے جدی والو بچے آپ کی شام کو روشن بنائیں گے ایک بے رنگ اور مصروف دن کو خیر بات کہنے کے لیے چھے ڈینر کا منصوبہ بنائی دن اچھا گدر شام کو کرنا ہے آپ کو بچوں کی صحبت آپ کے جسم کو ریچارج بھی کرے گی آپ خوش ہوں گے ان کے درمیان آج آپ اپنے نئے پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے آسانی سے سرمایہ بھی جمع کر سکیں گے بقایہ کرز بھی وصول کر سکیں گے خاندان اور دوستوں کے ساتھ پرمسرت وقت بہتر رہے گا آج اپنی معشوقہ کے حساسات کو سمجھئے گا اس کے فیلنگز کو اس کے علاوہ کاروبار کی بات کر لیتے ہیں تو اہم کاروبار فیصلے کرتے وقت دوسروں کے دباؤ میں نہ آئیے گا آپ کو یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ آپ کے لیے یا آپ کو سب سے زیادہ خوش انسان بنانے کے لیے آپ کا شریک حیات یا آج بہت سی کوشش کرنے والی ہیں دیکھتے ہیں کہ تو ان کی کوشش یں بھی بہت رہیں گے تو اللہ بادشاہ کے لیے بھی آسانیہ پیدا کرے جدی والو اولاد کسی معاملے میں کچھ پریشان والی بات محسوس ہو رہی ہے آپ چاہیے کہ فوری طور پر ان پر توجہ دیجئے اللہ بادشاہ سے خصوصی دعا بھی ضرور کیجئے گا جو ہمیں چونکہ ہر شبہ عزیز سے لوگ سنتے ہیں تو بزرگ حضرات ان سے ہم کہہ رہے ہیں برجے دلو کی ہم بات کر لیتے ہیں اور برجے دلو والو پیارو سیارہ زول ہوتا ہے آپ کا 20 جنوری سے 18 فوری کی طرح پیدایش ہوتی اپنے دفتر سے جلدی نکلئے گا وہ کام مزہات ہے اگر آپ سماجی تقریبات اور ایونٹس میں شرکت کریں گے تو آپ کے دوستوں اور شنازوں کا حلقہ بڑھے گا اپنی محبوبہ کے ساتھ باہر جاتے وقت اپنی ظاہری جو حییت ہے اور برطاؤ ہے اس کو اوریجنل ہی رکھئے گا ورزش میں اسے متعلق احتیاط کیجئے گا دفتر میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت سمجھداری اور صبر سے کام لیجئے گا ایسا لگتا ہے کہ یہ دن آپ اپنی شریکیات کے ساتھ گزارنے کے لیے کئی دنوں سے منتظر تھے اور اس حوالے سے کافی دنوں سے آج دن اچھا ہوگا لیکن نو نو رہے گا ریڈین میرون لکی کلو رہیں گے سو فیصد سہر ساتھ دے گی اسی فیصد قانانی معاملات بہتر رہیں گے بیس فیصد محبس ساتھ کاروبار ملازم ساتھ دیں گے اور ساٹھ فیصد تعلقات بھی بہتر روزگار کا سلسلہ دلوی حضرات ایکویرین آپ کے لیے بن رہا ہے اب حالات دوبارہ بڑے اچھے انداز میں بدلیں گے اور آپ کی یہ پریشانی تو کم ہو سکے گی آج بھی اچھی خبر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی برجے ہوت آخری ستارہ سہرہ مشتری ہوتا ہے انیس فروی سے بیس مارچ کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے ہوت والو آج کا دن آپ کیا کہتا ہے جلدی سے ایک منٹ میں بتانا چاہوں گا بیوی آپ کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے نوادرات اور زیورات میں جیونری میں سرمایہ کاری سے فائدہ اور خوش آلی آ سکتی ہے آپ کے گھر آنے والے مہمان دن کو خوش کوار اور شاندار بنائیں گے آپ کی وفاداری اور پرفیکشن کے ساتھ کام کرنے کی جو آپ کے صلاحیت ہے اس سے آپ پہچان ملے گی آج آپ کی شریک زندگی کی سب سے اہم چیز میں آپ کی مدد کریں گی لیکن نمبر سیون رہے گا ساتھ فیصد صحیح سادگی سو فیصد دولہ سادگی ساتھ فیصد محبت سادگی اسی فیصد کاروبار منازمت بہتر رہیں گے اور ساٹھ فیصد دواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کے بہتر رہیں مختصر پوری دوستو پیارو آپ کا کہتا ہے آج کا ہوتی حضرات پرشانی کیسی بھی کیوں نہ ہو جب تک آپ خود اس پر توجہ نہیں دیں گے اور اپنے لئے اللہ بادشاہ سے آسانی نہیں مانگے گے یہ سوچئے گا دوسرا صدقہ دیجئے گا تو انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے ویسے بھی میں فیل کر رہا تھا بائیسز والو آپ کو صدقہ دینا چاہئے اللہ بادشاہ سب 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 ملاقات ہوتی رہے گی تب تک دعاوں میں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نے کے بعد